السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسے کہ میں آپ کے علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ دھابے جی سے جو پانی کی لائن آئی ہے جو ملید چھاؤنی کی طرف جاتی ہے یہ اس لائن میں شگاف پڑا ہوا ہے وارٹر بورڈ والوں کی آنکھیں بند ہیں اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا کوئی اس کو پوچھ بھی نہیں رہا ہے کتنا کروڑوں گیلن اس میں سے جو ہے نا زائع ہو رہے ہیں آج تقریباً دو سے چار دن ہو گئے کروڑوں گیلن پانی اس میں زائع ہو چکا ہے کسی کی بھی آنکھیں نہیں کھل رہی کراچی کی عوام پانی کے لئے ترس رہی ہے لیکن یہاں دیکھو میٹھا پانی کس طرح زائع ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرو تاکہ وارٹر بورڈ والوں کی آنکھیں کھلیں ان کی آنکھیں کھلیں تاکہ پانی زائع ہونے سے بچ جائے پانی ایک بہت بڑی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور اس کے لئے کراچی کے عوام پیسے دے کے ٹینکر خریدتی ہے تو یہاں پر پانی بلا وجہ زائع ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے بس وارٹر بورڈ والے پیسوں کے چکروں میں لگے ہیں جہاں پیسہ ملتے وہاں کام کرتے ہیں یہ ندی کے اندر لین ہے یہ ملیر ندی کا پل ہے آپ دیکھ رہے ہو ملیر ندی والا پل ہے اس کے پیچھے ریلوے لین کا کالا پولے تو میں یہ آپ کی طرف اس لئے ویڈیو یہ بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پانی کم سے کم زائع اور وارٹر بورڈ والے ایکشن لیں فوری طور پر آ کر اس لین کی مرمت کریں تاکہ یہ جو کروڑوں گلن پانی زائع ہو رہے یہ پانی زائع نو پانی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے لہٰذا میری حکامے بالا وزیراللہ سن سے گزارش وارٹر بورڈ والوں کو سختی سے سختی کر کر اس پر عمل کروائیں تاکہ یہ پانی زائع ہونے سے بچے و السلام علیکم آپ کا بہی راشد